پڑھتے تاپان کے چلتے اب لگاتار ڈائیریا کے بریجوں کے سنکھیا بے بھی اضافہ ہونے لگا ہے اس کو لے کر کہ ہریان نیوز کی ٹیم نے سیویل اسپتال بادشاہ خان کی پی ایم او ڈاکٹر سویت آیادو سے خاص باتچیت کی ہے باتچیت کے دوران انہوں نے لوگوں کو کیا سلاح دی ہے آپ کو سنواتے ہیں فریدباد میں لگاتار گرمی کا پرکوب بڑھتا جا رہا ہے اور جو پارا ہے وہ لگ بھگ 40 ڈگری سیلسیس کے قریبت پہنچ چکا ہے اس کے چلتے لوگوں کو پریشانی بھی کافی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر پی ایم او ہے سیویل اسپتال کی ڈاکٹر سویت آیادو ان سے ہم جان لیتے ہیں آخر کس طریقے سے اس گرمی کے پرکوب سے بچا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتنے مریجیوں کی سنکھیا میں اجاپہ ہوا ہے جو ڈائریا کے ہم پہنچ رہے ہیں ایسا ہے کہ جو تاپمان ہے کافی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اس لیے کیسز بھی بڑھیں گئی نیچرلی تھوڑے بہت آتے ہی ہیں ہمیشہ اور اس پر تھوڑے ایک دم سے گرمی موسم نے پکڑی ہے تو ایسے میں جو بات سابدھانی کی کریں یادی ہم تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ جو ہے ادھک سے ادھک پانی اور دوسرے ترل پدارت پیئیں اور سوٹی کپڑے پہنیں دھوپ میں نہ جائیں جب تک کہ بہت ہی عطیہ وشک نہ ہو اور اگر دھوپ میں جانا ہی پڑتا ہے تو چھاتا لے لیں ساتھ میں اپنے پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں اور دوپہر کے کام دیکھیں ایسا ہے کہ بارہ سے لے دوپہر کے بارہ سے تین بجے تک بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس سمیہ میں تو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے باہر کا کوئی کام ہے کہیں باہر جانا ہی پڑ رہا ہے اور اگر کوئی گاڑی بھی دھوپ میں کھڑی کرتے ہیں تو اس میں بلکل بھی کسی بھی حال میں کسی بچے کو پارکنگ کرتے ہوئے بچے کو یا کوئی پالتو جانور ہے بائی جانس کتا وغیرہ تو اس کو گاڑی میں بلکل نہ چھوڑیں اس میں بہت ہی گاڑی بہت تپکے اور بہت بری حالت ہو جاتی ہے سوٹی کپڑے تو پہنے ہی اور ساتھ میں جو ہے کھانا بھی اپنا باسی کھانا نہیں کھانا چاہیے پچھلے سمیں کا کیوں کیونکہ گرمی میں کھانا جو ہے اس میں جلدی ہے کہ ٹانو ہو جاتے ہیں اور وہ پیٹ کو خراب کر دیتا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ڈائیریہ کے کیسے تو دس لگ سکتے ہیں تو باسی کھانا بلکل نہ کھانا بلکل نہ کھانا ڈائیریہ نیوز کے لیے راجہ اندر دہیا